ہلو اینڈ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہرسٹ آسمرزا گرینڈ سٹوڈیو میں آپ سب لوگ کو ویلکم کرتا ہوں ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی جو ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کریں ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند نہیں آئے گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت سیڈ ہونے والی ہے اس میں میں آپ لوگ کو ان حضرات کے لئے یہ ویڈیو خاص طور پر جو آئی فونز کے یا پکسل کے شکین ہے موبائل فون جو آوٹ آف کنٹری سے مغبات ہیں اور بہت انہیں پسند ہے آئی فون وغیرہ ان کے لئے یہ بہت زیادہ نیوز ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے دنہیں پی ٹی اے والوں نے ایک نیو الان کیا تھا جس میں میں نے آپ لوگ کے لئے ایک ویڈیو بھی لے گیا تھا وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا جس میں انہوں نے کلیر کر دیا تھا کہ جی وہ کوئی بھی موبائل فون نہیں چلے گا جو پاکستان میں 31 دسمبر تک آ رہا ہے تو اس کے مطلق آج میں بہت ہی آپ لوگ کے لئے سیڈ نیوز لے کے آئے ہوں کیونکہ یہ نیوز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی موبائل فون لے کے آئیں گے تو اس پر آپ پہ کوٹ جو بھی موبائل آئے گا اس پر کسٹم پے کرنا پڑے گا کسٹم پے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی موبائل آپ لوگ کے ساتھ آپ کے عزیز و قارب یا کوئی بھی آپ کسی سے بھی مغوا رہے تھے ہوتے ہیں یا بھائی بھی آتے ہوئے کوئی لے آتا ہے آپ کا چاچو کزن کوئی بھی لے آتے ہیں تو وہ موبائل فون پہ آپ کسٹم پے ہوگا جی ہاں ویرز کوئی بھی ایسا موبائل جو آپ لوگ مغوا آتے ہیں اور وہ بندہ لے کے آئے گا تو ائرپورٹ پہ اسے ٹیک کسٹم پے کرنا ہوگا اگر وہ کسٹم پے نہیں کرے گا تو اس کا موبائل فون ورک نہیں کرے گا اور اس کے مطلب یہ بھی ہے کہ ٹورز جو کرتے ہیں وہ بھی ٹوریزم بھی اس کے علاوہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں آتے جاتے رہتے ہیں کچھ چھٹیوں پہ آتے ہیں حضرات تو ان کے موبائل فون بند نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایک موبائل فون کے اجازت ساتھ ہے تو یہ بھی گوڈ نیوز ہے اور ساتھ ساتھ بھی ہرز آپ لوگ کے لیے ایک اور میں نیوز لے کریں ہوں کہ یہ آپ لوگ کو بتاتے جاؤں کہ ٹیکس انکریز ہو رہے ہیں اگر ایزم پلےئے آئی فون ہے تو آئی فون کا ٹیکس انہوں نے آئی فون کی پرائز کے مطابق کر دیں گے اور یہ بھی کہ آئی فون اپنی پرائز تو انکریز ہو رہے ہیں اور جن کے پاس ہیں تو ان کے تو مزے ہیں کے پاس نہیں ہے میرے جیسے کوئی بات نہیں لیکن آئی فون کی پیززیں اینکریز ہو رہی ہیں سبی انکریز ہو رہی ہیں کیونکہ جنییں بھی لوکل موبائل فون ان پہ تو ور IS پاکستان میں آتی ہے جیسے سمسنگ کے لئے لے اوپو کے لئے وانیئر کی ورنٹی ہوتی ہے ہواوے کے بھی وانیئر کی ورنٹی ہے اس کے لئے آئی فون پر کوئی ورنٹی نہیں ہوتی تھی اور جو بعض وقت ہمارے دوست زیزو کاریب اپنی پوکٹ میں ایک آت موبائل لے کے آجاتے تھے یا ہمارے لئے موبائل لے کے آجاتے تھے تو ان پر ٹیکس پر نہیں کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ ان کے سیلف یوز کے مطابق آجاتا تھا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب وہی موبائل فونز ورک کریں گے یہاں پہ جن پہ ٹیکس پیڈ ہوگا اب یہ تو اندازہ ان کی پرائزز پہ ہوگا کہ ٹیکس کتنا ہوگا اور کیسے وہ ان کا ہے میں نے ابھی پکچرز میں دیکھا تھا میرے دوستوں نے مجھے جو سینڈ کیا اس کے مطلب یہ ہوئے میری ریسرچ بھی کافی زیادہ میں نے اس پہ کیا تو اس پہ انہوں نے ایک موبائل فون مغوایا تھا آئی فون اور آئی فون پہ ان کا جو ٹیکس ہے آپ لوگوں کے بھی کتنے ٹیکس ہوں گے تو اندازہ کے لحاظ سے آپ لوگ بھی اپنا موبائل فون یہی ہے کہ پاکستان سے بائے کر لیں تو بیسٹ رہے گا اوکی ویرز امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند نہیں آئے ہوگی اگر آپ لوگ یہ میڈیا فیٹ پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ویرز آپ لوگ سے یہ بھی شیئر کرتا جاؤں کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرلے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اس کے علاوہ آپ لوگوں میں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی فولو کر سکتے ہیں اوکی ویرز ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ یہ جتنی شیئر کریں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کو اس کی نولیج آپ لوگوں کے دوستوں کو ہوگی اور آپ کے دوستی اس پر ایڈ ہو اس کو شیئر کرتے رہیں گے تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ اب موبائل فون میں ہوانے نہیں چاہیے اوکی ویرز اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا بائی بائی